بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر تھری کیمیکل برننگ میں آج ہم ایک اور لیکچر ڈسکس کریں گے جو کہ ہے انٹر مالیکلر فورسز انٹر مالیکلر فورسز یہ ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے انٹر مالیکلر فورسز انٹر مالیکلر فورسز کیا ہوتی ہیں وہ فورسز جو مالیکیولز کے درمیان ہوتی ہیں فورس اف اٹریکشن بٹوین دا مالیکیولز اس کی ڈیفینیشن کیا ہے فورس آف اٹریکشن فورس آف فورس آف اٹریکشن بٹوین دا مالیکیولز 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 کے درمیان جو فورس اف اٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم انٹر مالیکلر فورسز کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں فار ایکزمپل آپ کے پاس ایک مالیکیول ہے ایچ سی ایل ٹھیک ہے ایک دوسرا مالیکیول ہے ایچ سی ایل تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ کلورین کی الیکٹر نیٹریز زیادہ ہوتی ہے اس پر پارشل نیگڈیف ہوتا ہے اس پر پارشل پالیٹیف ہوتا ہے اس پر نیگڈیف تو یہاں پر جو پارشل پالیٹیف اور پارشل نیگڈیف دیمیان جو اٹریکشن آ رہی ہے اس سے انٹر مالیکیولر فورس کہتے ہیں وہ فورس جو کہ مالیکیول سے دیمیان ہوتی ہیں between the molecules ٹھیک ہے اور پیٹا یہ جو دوسری جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ فورس جو ایٹموں کے دیمیان ہے مطلب ہیڈوزن اپ لورینگ دیمیان اس کو کہتے ہیں انٹر مالیکیولر فورس انٹر مالیکیولر فورس the force of attraction between the atoms ٹھیک ہے انٹر مالیکیولر فورس کے انٹر مالیکیولر فورس مالیکیولر فورس کیا ہے فورس اپ اٹریکشن between the atoms فورس آب اٹریکشن between the atoms between the atoms ٹھیک ہے ایٹمز کے دیمیان جو فورس ہوتی ہے اسے انٹر مالیکیولر فورس کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے انٹر مالیکیولر فورس اور جو کہ مالیکیول کے دمیان ہوتی ہے اسے انٹر مالیکیول فورس کہتے ہیں پیٹا جو انٹر مالیکیول فورس ہے نا یہ یہاں کوئیلن بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے موسٹی کوئیلن بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹم کے دمیان یہ فورس ہوتی ہے کوئیلن بانڈ ہوگا یا کبھی ہوا الیکرو سٹیڈک فورس فیڈریکشن ہوگی تو یہ ایکویلن بانڈ ہوتا ہے اور اگر ہم اس انٹر مالیکیول فورس کو انٹر مالیکیول فورس کے ساتھ کمپیر کریں تو انٹر انٹر مالیکیول فورس فورس وہ سٹانگ ہوتی ہے انٹر مالیکیول فورس ٹھیک سٹانگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اکویلن آئی ایونک بانڈ ہے ایک کمپریٹ بانڈ اس میں بنا ہوئی یہاں تو نون بانڈنگ انٹریکشن آئی ہے ٹھیک ہے یہ تک یہ نون بانڈنگ اٹریکشن ہوگی ہے تو اس لیے جو انٹر مالیکیول فورس ہوتی ہے وہ سٹانگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ انٹر مالیکیول فورس کا کنسپت ہے پھر آپ کی بک میں اس کی ٹائپس ہے ٹائپ سے پہلے آپ کو ایک گوڑ باہ بتا دو کہ جتنے بھی فیزیکل پوپرٹیز ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی فیزیکل پوپرٹیز ہیں فیزیکل پوپرٹیز سے مراد میری ملٹنگ پوائنٹ بوالنگ پوائنٹ ٹھیک ہے بوالنگ پوائنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن ہیٹ آف سبلیمیشن یہ جتنے بھی پوپرٹیز ہیں یہ سارے کے سارے انٹر مالیکیول فورس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بیٹے اس کے لئے کہ ٹائپس ہیں آپ کی بک میں اس کی ٹائپس کو آپ دیکھیں تین ٹائپس آپ کی بک نے ڈسکس کی ہوئی ہے اس کی نمبر وان جو ہے وہ ڈی ڈی ایف ہے ڈی 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 ایف سے مطلب کیا ڈائی پول پرمننٹ ڈائی پول ڈائی پول فورس یا سمپل آپ اس کو ڈائی پول ڈائی پول فورس بھی کہہ سکتے ہیں پہلی فورس یہ دوسری ہی ہے جی جیسے لندن flannel فورس بھی کہتے ہیں nesco instantaneous ڈائی پول induce ڈائی پول فور پہ بھی کہتے ہیں انسٹین تینیس انسٹنٹینیس ڈائی پول ڈائی پول فورس بھی کہتے ہیں nesnatین aver ڈائی پول ڈیوز ڈائی پول ڈائی پول ڈائی پول بھی اس کو کہتے ہیں تیسری ہے اس کو نا اس کا یاد رکھے اس کو ڈی ایسی ڈائی بھی کہتے ہیں یہ اوپر جو ہے نا لندن ڈسپرجن پورچس ڈائی پول بھی اس کو کہتے ہیں اور تھرڈ بان ہیڈروجین بورڈنگ ہے ایچ بورڈنگ ٹھیک پیٹا اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف دو ہی کو ڈسکس کریں ہونا ویڈیو لمبی ہو جائے گی ہم اس میں ڈی ڈی ایف اور انسٹانٹینیوز ڈائپول فورڈ کو ڈسکس کریں گے تو بیٹے سب سے پہلے آپ دیکھیں گڈھی آئی ایف جسا بھی آپ کی باکھ نے перمینٹ ڈائپوڑ ڈائپول فورس کے نام سے پکاڑے ہو ہے ڈی ڈی ایف پرمینٹ ڈائپول ڈائپول فورس منصوال ڈائپول فورس اس کے یہ逐ارہ کی ڈی فنریشن نیکھیں از آ spur سے اس کے بیٹویں از پا ل currently ہی کے آоры آف ایٹبریشن between polar molecules polar molecules کے درمیان جو force of attraction ہوتی ہے اس کو dipole dipole forces کہتے ہیں ٹھیک ہے polar molecule کے اگر آپ اسی example کو لے لیں یہ dipole 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 force dipole مطلب یہ ایک پول ہے یہ دوسرا پول ہے پھر dipole ہے اس طرح ایک پول یہ ہے دوسرا پول یہ ہے یہ بھی dipole یہ بھی polar molecule ایسے molecules میں نے ایک ویڈیو بھی بتایا ہوئے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سبتے ہیں condenser کے ذریعے لول کے ذریعے zero آ جاتی تھی اس کی example آپ آپ نے دینی ہے یہ دیکھیں dipole dipole force کی طائپ ہے یہ جو dipole dipole force ہے ٹھیک ہے تو dipole dipole force بس آپ نے کچھ اتنی باتیں بتانی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس میں ایک پارشل کوزیڈیف ایٹم ہوتا ہے ایک پارشل نگٹیف ایٹم ہوتا ہے ایک ایک زیادہ ہوتی ہے دوسری کم ہوتی ہے جس کی زیادہ ہوتی اس پر نیگڈیف چارج ہوتا ہے جس پر زیادہ ہوتی اس پر کونڈیف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ باتیں لیکھیں بس آپ نے ڈیفینیشن لیکن ہے یہ ایک اگزیمپل لیکن آج ہے میرا اس کے بعد نیفٹ جو ہے وہ ہے وہ فورس ہے جی کونسی لندن ڈسپرجن فورس جو کی بک میں یہ نام نہیں ہے لیکن اس کا جو اریجنل نیم تو لندن ڈسپرجن فورس ہی ہے اس تو اس کو انسنسنیس انسن ر Guan ڈیوز ڈیپول پورس کے نام سے جانے گا لیمان بڑا اس کی دیفینیشن اگر آپ دیکھیں اس کی دیفینیشن کیا ہوگی فورس اب اٹریکشن بیٹوین نان پولر مالی کیوٹرز یہ دیکھ پولر کے دے میان تھی نا اس کی دیفینیشن ہے فورس آف اٹریکشن between non-polar molecules between non-polar molecules non-polar molecules کے رمیان جو فورس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ldf london dispersement force instantaneous dipole پھر اس کی اگزیمپل دیکھیں اس کی اگزیمپل کو دیکھیں جیسے آپ کے پاس دو ایٹم ہیں اگزیمپل یہاں کلیر کریں جیسے آپ کے پاس دو ایٹم یہ ایک ایٹم اے ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایٹم اے ہے اور ایک ایٹم بی ہے ٹھیک ہے یہ ایٹم کا نیوکلیس ہے اب وہ پتہ ہے اس ایٹم کے جو الیٹرونز ہوتے ہیں الیٹرونز اس کے اندر موپ کر رہے ہوتے ہیں تیزی سے تو ایک ٹائم اس ایٹم پر یہ آتا ہے کہ یہ اس کے الیٹرون ایکلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں میں موپ چیزی کا ایک بسیار کر لیتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اسے säga اس کو کہتے ہیں یہ موپ چاہتے ہیں پھر یہ کہتا ہے سراؤننگ میں کوئی ایٹم دیکھتا ہے وہ بھی نان پولر ہوتا ہے اس کے اندر بھی پول کوئی نیوز کر دیتا ہے اس کی شیئر بھی اس طریقے سے بن جاتی ہے وہ ایٹم بھی ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے ایٹم ہوتا ہے تو اس کے درمیان بھی ایسے پول پڑیوز ہو جاتے ہیں مطلب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پروٹان ایک طرف ہو جاتے ہیں جس کے بھی پروٹان ایک طرف ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اٹریکشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ جو اٹریکشن ہے اس کو کہتے ہیں ڈیlen فیاں ڈے 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 کی بھی ڈیپریشن کرتے ہیں تب اینسانٹینیز دائی پول جو تھوڑی دیئے کے لگے بنا ہے یہ دیکھیں یہ انسانٹینیز دائی پول ہے انسانٹینیز دائی پول تھوڑی دائی کے لیے یہ پول بنائی ہے اور پورڑ دیکشنیز دائی پول and induced dipole اور یہ induced dipole اس کے انداز اس نے pole produce کیا induced dipole یہ جو اسے ہم کیا کہتے ہیں ldf یا instantaneous dipole induced dipole force اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پیٹے اس کے کچھ فیکٹرز ہیں ٹھیک اس کو بھی ڈسکرز کر لیتے ہیں ان فیکٹرز کو ڈسکرز کرتے ہیں جو انسانٹینس فورس کو افیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر اس پر یہ فیکٹر آپ دیکھیں تو کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس پر نمبر وان فیکٹر ہے ہم مالیکیولر سائز مالیکیولر سائز ٹھیک ہے مالیکیولر سائز ہو گیا یہاں اٹومک سائز مالیکیولر سائز اٹومک سائز سیم ایک کٹیگری میں آتا ہے انہوں نے الگ لکھا ہوا ہے اٹومک سائز ہو گیا اس کے ساتھ بیٹا مالیکیولر میس ہو گیا مالیکیولر میس ہو گیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو اس کو افیکٹ کرتا ہے اور ایک بیٹا آپ لاس ون ہے جی نمبر اف لیٹرون ان دا مالیکیول نمبر اف الیکٹرونز انہا مالیکیولر یہ چار فیکٹر ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ چار فیکٹر ایک ہی پہ ڈیپینٹ ہوتے ہیں یہ اگر آپ دور سوچیں کسی بھی مالیکیول کا سائز لارج ہو جاتا ہے یہ اٹرنگ اس کا مالیکیولر میس بھی زیادہ ہو جائے گا مالیکیولر میس زیادہ ہو گا تو اس کے امراہ الیکٹرون بھی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں تو سب سے پہلا آپ فیکٹر آپ دیکھیں مالیکولر سائز مالیکولر سائز جتنا مالیکولر سائز زیادہ ہوگا یاد رکھیں جتنا مالیکولر سائز زیادہ ہوگا اتنی ہی یہ ایل ڈی ایف پورسز زیادہ ہوں گی مالیکولر سائز زیادہ ہونے سے دوسرا اٹومک سائز مالیکولر میس بھی بڑھتا جائے گا اور نمبر افلیٹرون بھی بڑھتا جائیں گے جتنے نمبر افلیٹرون زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اتنی ہی ایل ڈی ایف زیادہ ہوگی ایل ڈی ایف اس کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے موسنام سے اس کو پکارا تو جیسے آپ دیکھیں آپ کے پاس میتھین ہے ٹھیک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیریل نمبر آپ دیکھیں سی ایچ پور اگر آپ کے پاس ایک کمپورنج کا سیل نمبر ایک ہے اس کا مالیکولر فارمولا یہاں پر بوالنگ پوائنٹ نہیں دیتا آپ دیکھتے ہیں سیل نمبر ایک ہے تو مطلب ایک کاربنس سی ایچ پور میتھین ایک گیس ٹھیک ہے میتھین کا بوالنگ پوائنٹ ہوتا مائنس وان سکسٹی فور سی نمبر ٹو ہے ایتھین سی ٹو ایک سکس ٹھیک ہے اس کا بوالنگ پوائنٹ جو ہے اب وہ ہوتا ہے مائنس ایٹی نائن یہ سیلسیس میں سارے سی نمبر آپ دیکھیں پروپین ہوتا ہے پروپین فارمولا اس کا سی تری ایچ ایٹ اس کا بولنگ پوائنٹ سی تری ایچ ایٹ اس کا بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے مائنس 42 سیلسیس پھر آپ دیکھیں بیوٹین ہے سی پور ایچ ٹی اس کا بولنگ پوائنٹ جو ہے مائنس وان تو آپ دیکھیں اس اگزیمپل سب اکلیر ہو جائے گا جون جون نمبر آپ دیکھیں مالیکلور سائز مدد جتنا ایٹم کاربن زیادہ ہوتے جارہے مدد مالیکلور سائز بھی بھڑتا جا رہے مالیکلور کے سائز کے ساتھ نمبر ایٹمز بھی بھڑتے جا رہے ہیں دیکھیں نمبر ایٹمز نمبر فلیٹرون بڑھتے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے دمیان فورسی بھی سٹرانگ ہوتی جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم کمپیر کریں پروپین اور یہ پروپین ہے اسے پروپین کہتے ہیں پروپین اور بیوٹین کو کمپیر کریں تو بیوٹین میں فور کاربن ہے اس میں تین ہے تو بیوٹین کا اگر ان کے مالیکلوں میں ساں نکال لیں ٹھیک ہے تو مالیکلوں میں ساں کا زیادہ ہوگا بیوٹین کا پروپین سے زیادہ ہوگا اور سائز بھی بیوٹین کا اس سے زیادہ تو اس لئے اس کا دیکھیں بولنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہے مانس 1 مانس 42 سے زیادہ ہوتے کیوں اس میں ldf پورز زیادہ ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس طریقے آپ نے اس میں بتانا ہے اور یہ ہو کہ آپ کوئی لیکچر سمجھ آیا ہوگا